دو ہزار گیا میں بننے والی معروف امریکی فلم کونٹر جن کے اندر آج کی دنیا کا حال تقریباً نو سال پہلے بتا دیا گیا تھا مووی کے اندر واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت امریکہ سے چین کے شہر ہانگ کانگ اپنے دوست کی طرف سفر کرتی ہے جہاں اس کا دوست اس کے لیے پارٹی کا انتظام کرتا ہے اور وہ رات کا ڈینر اس کے ساتھ کرتی ہے اگلے دن وہ واپس امریکہ کی طرف سفر کرتی ہے اپنے گھر پہنچنے کے تقریباً ایک دن بعد اس کو چکر آتی ہیں تیز بخار ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے جہاں اسے فوراً ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے مگر وہ صحیح تیاب نہیں ہو پاتی اور مر جاتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق اس پر ایک عجیب قسم کا وائرس حملہ آور ہو چکا ہے جس کا علاج دنیا میں ابھی تک دیافت نہیں ہوا دوسری طرف اسی عورت کا چھوٹا بچہ جو نو یا دس سال کا فلم میں دکھایا گیا ہے وہ زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے ماں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ وائرس اس کے بچے کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے جس سے اس کے بچے کو بھی تیز بخار خانسی نزلہ زکام ہو جاتا ہے کموں بیش چھے دن کے اندر اس کا بچہ بھی اس وائرس کی وجہ سے مر جاتا ہے ڈاکٹر فوراں اس کے باپ کو گرفتار کر کے کورنٹینہ میں منتقل کرتے ہیں جہاں اس کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور جانچ پرتال کی جاتی ہے کہ اس کی بیوی نے کب کس وقت کہاں سفر کیا اس کا بچہ ماں کے ساتھ کتنے دن رہا دوسری طرف یہ بات ڈبلیو ایک چو تک پہنچ جاتی ہے کہ چین میں ایک خطرناک وائرس پھیل چکا ہے جس نے پورے چین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور اندازہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس وائرس کی ویکسین نہ تیار کی گئی تو تقریباً آٹھ ملین لوگ اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے ڈبلیو ایک چو ہنگامی طور پر لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے اپنے گھروں میں رہنے اور لوگوں سے دور رہنے کی ہدایت شروع کر دیتا ہے جبکہ فلم میں واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے معاشی حالات بگڑ چکے ہیں اور لوگ اس وائرس سے مر رہے ہیں پوری دنیا میں کرفیو سا لگ جاتا ہے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں تعلیمی ادارے یونیورسٹیاں سب بند ہو جاتی ہیں روڈ خالی ہو کر ویران کبستان کا منظر پیش کرتے ہیں مکہ اور مدینہ بھی خالی کرا دیا جاتا ہے جبکہ یہ بیماری جس کو کرونا وائرس کا نام دیا جاتا ہے دنیا میں تقریباً 90 دن سے 144 دن تک جاری رہتی ہے اسی دوران و ایچو چیم کے شہر ہانگ کانگ میں اپنے دو خاص ڈاکٹر بھیجتا ہے جو اس بیماری کے پھیلاؤ کی وجہ معلوم کرتے ہیں مگر دوران تفتیش اس بیماری کی کھوج لگاتے ہوئے ان دو میں سے ایک ڈاکٹر بھی اس محلق کرونا وائرس کا شکار ہو جاتی ہے اور 14 دن کے اندر اندر مر جاتی ہے جبکہ دنیا میں کفن کی کمی اور لوگوں کو استعمائی طور پر قبروں میں دفنایا جاتا ہے 144 دن و ایچو کرونا وائرس کے خلاف ایک ویکسن تیار کر لیتا ہے جو تقریباً 90 دن کے اندر پوری یورپی دنیا کے اندر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد وہ ایشیائی ممالک کی طرف بھیجی جاتی ہے ویکسین انسان کے ناک کے اندر ڈالی جاتی ہے جو فیپڑوں میں جا کر کرونا وائرس کے جراشین کو ختم کر دیتی ہے مگر بیماری کس وجہ سے پھیلی اس کی کھوج ڈاکٹرز اور سائنسزان اس وقت لگا پاتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے چین میں ایک چمکادر نے کیلہ کھایا اور وہ آدھا کیلہ چمکادر کے موں سے نیچے گرتا ہے جسے پک کھا لیتا ہے وہ وائرس چمکادر سے اس پک میں منتقل ہو جاتا ہے جسے وہ عورت جو امریکہ سے اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے وہ اور اس کا دوست وہ پک کھا لیتے ہیں جس سے یہ وائرس اس کے دوست اور اس میں منتقل ہو جاتا ہے یوں یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے مگر سوال یہ اٹھتا ہے جو کرونا وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے بلکل وہ چیز تقریباً نو سال پہلے اس مووی کے اندر کیسے فلم آئی گئی مووی کے مصنف کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وائرس کا نام کرونا وائرس ہوگا اور کموں بیش یہ وائرس آٹھ میلین لوگوں کو متاثر کرے گا کرونا وائرس کے خلاف جب دنیا کوئی ویکسین نہیں بنا پاتی تو اچانک امریکہ یہ ویکسین کیسے بنا لیتا ہے حیرت انگیز طور پر مووی کے اندر وائرس کے دو افراد کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں جبکہ تقریباً دو دن پہلے وائرس کے دو ماہرین اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں کیا یہ پری پلان منصوبہ نہیں کیا یہ وائرس چین کے اندر ایک خاص منصوبہ بندی سے نہیں چھوڑا گیا اگر اس کا جواب نو ہے تو پھر کیسے نو سال پہلے بننے والی امریکہ کی مووی دنیا میں سچ ثابت ہو رہی ہے کیسے ایک امریکی مسنف اپنی کتاب اینڈ آف ڈائس کے اندر یہ انکشاف کرتی ہے کہ دو ہزار بیس میں دنیا کے اندر ایک محلک وبا پھیلے گی جو اچانک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور اچانک سے یہ وبا دنیا سے ختم ہو جائے گی اور تقریباً ایک دہائی بات یہ بیماری دنیا پر پھر حملہ کرے گی یہ سب کچھ پہلے سے امریکن مسنفین کو معلوم ہونا کیا یہ محض اتفاق ہے یا امریکہ کا سوچا سمجھا منصوبہ معلوماتی ٹی وی کے ساتھ رجب اکاس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ